اچھا ڈوک سب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ساری شہر بھر میں افوائیں پھیلی ہیں کہ دو کنال ارازی کا مسئلہ تھا آپ اس میں ڈٹ گئے اور آپ نے حکومت کی بات نہیں سنی ان باتوں میں کوئی صداقت ہے سر نہیں تو سر پھر یہ 29 دسمبر کا جو سنڈیکیٹ کا ایجنڈا تھا اس میں ایٹم نمبر سیون تھی یہ اور یہ سنڈیکیٹ میں جانا تھا اور اپروول ہو جانا تھا آپ ہی نے اسے شامل کیا تھا پھر شامل کیوں کیا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لینڈز جو ہیں وہ آرنج لائن کے کام نہیں آنی چاہیے وہ بھی یونیورسٹی کی گراؤنڈز کی لینڈز یہ پہلی اس سنڈیکیٹ کا ایجنڈا تھا لیکن پھر ہم نے جب ایک دفعہ کچھ چیز پریزنٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ اس میں لانا پڑتا ہے اس کی اس کو لائے کیا نہیں تو سر یہ ایجنڈا آپ نے جو شامل کیا تھا یہ خاص کسی یہ ستیفے کی بنیاد بنایا یا اس ایجنڈے کو پورا نہ کرنا ستیفہ بنا بنیاد اس کی نہیں نہیں ہم نے سنڈیکیٹ کا ایجنڈا پوسپون کر دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس جو الیکٹڈ پیمبرز ہوتے ہیں یونیورسٹی کے وہ اس کا عیسہ نہیں تھے تو اگر ہم یہ کر بھی نہیں تھے اگر سنڈیکیٹ کا ایجنڈا تو وہ ایک الیگل ایجنڈا ہونا تھا اس لیے ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو نہ کیا جائے خاجہ حسان صاحب کی آپ سے تین دن پہلے ملاقات ہوئی تھی سر جامعہ پنجاب میں جی جی بالکل ہوئی تھی تو کیا بات ہوئی تھی وہ اگری تھے یا آپ اگری تھے دونوں میں سے کون ڈیس اگری تھا بس اب میرا خیال ہے کہ چھوڑے ان باتوں کو جو بھی ہے بس ایشیوز جو ہیں انشاءاللہ ریزالو ہو جائیں گے آپ سنجھیں کہ کہیں کہ انسان کسی نہ کسی نہ کسی مجھے پر ایک خطا جاتا ہے اور بس کوئی نہ اپنی ریزن انسان کے لیے بھر جاتا ہے نہیں سر آپ کسی خوف کے تابع کی وجہ سے وائنڈ اپ کر کے نکل گئے شہر سے کوئی خوف تھا جس کی وجہ سے آپ اس وقت شہر میں بھی موجود نہیں ہیں اسلامباد بھی چلے گئے ارصیفہ بھی دے دیا کسی خوف کے تابع ہے کوئی اور وجہ ہے بجوات تو بتائیے ڈوک صاحب نہیں تو ڈوک صاحب اگر خوف نہیں تھا تو اسطیفہ بھی نہ دیتے حکومت کو یہ ٹاسک دیتے کہ اگر وہ ریموو کرنا بھی چاہتی ہے آپ کو تو کر دیتی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی آپ قوم کی بھلائی کے لیے کھڑے تھے تو ڈٹ جاتے نا اسطیفہ کیوں دیا ہے چھوڑیں آپ کیا کن باتوں میں پڑ گئے ہیں بس یہ میری مرضی ہے میں نے دے دیا اسطیفہ میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے اسطیفہ دینا چاہیے تھا ایک اصولی موقف کی اوپر میں نے سٹینڈ لیا تو بس ٹھیک ہے اچھا ایم ہپی کہ میں نے اسطیفہ دی ہے ڈوک صاحب ڈوک صاحب زمین کے تنازے کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے اسطیفہ کی یا صرف زمین کا مسئلہ ہے انہیں اصلی بتائیے کیا ضرورت ہے بار بار ان چیزوں کو ریپیٹ کرنے کی بس ٹھیک ہے اسطیفہ دے دیا میں نے اور جو بھی ریزن ہے وہ ایسی ریزن تھی جس کی وجہ سے میں چل نہیں سکتا تھا نہیں ڈوک صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ ساری عمر لوگ آپ کو اس طرح یاد کریں کہ آپ خدا نہ خاصتہ کرپٹ وائس چانسلر تھے آپ پر کرپشن کے چارجز ہیں اور حکومت نے آپ کو کورنر کر کے سائیڈ لائن کر کے آپ کو گھر بھیج دیا چلتا کیا وائنڈ اپ کرنے پر مجبور کر دیا کیا آپ اس موقف کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یہاں سچ بتانا چاہتے ہیں دیکھیں میں اگر واقعی اتنا کرپٹ ہوتا نا تو بڑی دیر پہلے میرے پر الزام وغیر آئے یہ لگاتے رہے ہیں تو مجھے ثابت کرتے ہیں نا میں نے تو ایک پیسے کی بھی کرپشن نہیں کی ہے اور نہ ہی میں نے کوئی غیر جانوں نہیں کوئی کام کی ہے خادر فان الزام لگانا جو ہے نا بڑا ایزی ہوتا ہے لوگ لگاتے رہتے ہیں اور ہر بڑی پوزیشن پر جو بڑا بیٹا ہوتا ہے آپ دیکھیں نا ہمارے کتنے جو بھی منسٹر چیف منسٹر سب کے اوپر الزام آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کرپٹ ہیں یہ کرپشن کا الزام لگانا تو اس ملک میں اب ایک فیشن بن گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کی بات نہیں ماننے اگر کوئی کہ یہ کرپٹ ہے اب اس میں حساب جائے ہیں میں میرٹ کی پولیسی کو فالو کرتا ہوں آپ کو بات نہ ماننے کی سزا دی گئی ہے کہ آپ ذینی طور پر پرشان تھے تناؤں میں تھے آپ نے کہا میں ستیفہ دے دوں بات نہ ماننے کی وجہ سے اور خاجہ حسان کوئی پیغام لے کے آئے تھے آپ کے پاس چھوڑے آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں آپ میرے صرف جو بات کی تھی آپ نے کہا تھا یہ کوئی میسیج دینا ہے آپ جو آپ بلکل اپنے طالب علموں کو اب کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنے اسادزہ گوزن کی اپنے کمان کی میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مشکلیں ضرور آتی ہیں انٹرکی لائس میں لیکن پوزیٹیو لی ان مشکلوں کو جیلنا چاہیے اور جو آپ کا اصولی مواقع فورس پر ڈٹ جانا چاہیے اس سے اگر کوئی آپ کو سیکریفائی بھی کرنا پڑے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور ریوارڈ دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کا ضمیر جو ہے وہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو ضمیر مطمئن ہونا چاہیے میں اس وقت اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے جو کی ہے صحیح کی ہے اور جس طریقے سے کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے اس لیے مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے یہ غلط کام کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اصولی فیصلہ تھا میں نے وہ کی ہے اور میں اس کے اوپر قائم دائن ہوں آخری سوال اس کے بعد آپ سے خدافز کہیں گے آخری سوال یہ کہ خاجہ سان صاحب نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اسطیفہ دے دیں یا زمین ہمیں دے دیں ایسی کوئی بات ہوئی تھی یا صاحبوں میں پاند دیں نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی خاجہ صاحب نے کبھی کوئی میرے ساتھ ایسی بات کی نہیں ہے وہ ہمیشہ بہت ڈیسنٹ طریقے سے میرے ساتھ ان کی ملاقات رہی ہے بڑے اچھے طریقے سے وہ مجھے ملتے رہے ہیں کبھی اور منسٹر کی سر منسٹر صاحب کی بھی آپ سے کچھ گوار تعلقات ہیں میرے منسٹر صاحب کے ساتھ تعلقات سر سچ بولنا ہے ضمیر کی آواز ہے آپ کی نہیں دیکھیں منسٹر صاحب کے ساتھ تعلقات میں کوئی بہتری نہیں تھی اور میں نے بس سمجھیں گے لیکن ان کے ساتھ میری کوئی اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے نہ ہی کبھی انہوں نے مجھے کسی طریقے سے اس طرح کا کوئی پریشر دعا ہو یا کوئی ڈاکڑ صاحب آپ کے ہزاروں طالبلم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام ایک تو میں چاہوں گا کہ آپ ان ہزاروں طالبلموں کو میسیج بھی دیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ خواجہ حسان صاحب سے جب ملاقات ہی خوشگوار تھی تو استیفہ کس بات کا سر دیکھیں یہ خواجہ صاحب کے ساتھ کے ملاقات تھی وہ تو ایک دیسرنٹ تھی ہم نے ان کو کوئی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ نہیں یہ کر لیں لیکن ساتھ رہا ہے وہ بھی آگے انہوں نے دیکھنا ہے کون مانتا ہے کون نہیں مانتا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے پریشرائز کیا ہو یا میرے سے کوئی ایسی بات کی ہو بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی اوپر انسان جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ اپنے اصولی موقف کے حساب سے فیصلہ کرنا پڑ گیا ہے ڈاکڑ صاحب جاتے جاتے ایک سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جواب بھی دے دیجئے پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں چھبیس نکاتی چار شیٹ جو آپ کے خلاف تیار کی گئی اس کے حوالے سے لاسٹ کومنٹ دیکھیں یہ وہی ضمات ہیں جو دے ون سے میرے خلاف چلے آ رہے ہیں کوئی ایک گروپ ہے جو بیٹھا ہوا بس صرف اس کی ایک خواہش ہے کہ مجھے کسی دریجے سے وہ بدنام کرتا رہے ایک پیسے کی بھی کرپشن میرے اوپر ثابت کر دیں میں کہتا ہوں کہ میں جو آپ کہیں گے وہ کرنے کے لئے تیار ہوں کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی کرپشن نہیں کی کوئی غلط تکرریاں نہیں کی کچھ غلط نہیں کیا جا کے دیکھیں پوری فائلیں موجود ہیں ہر چیز کو چیک کر لیں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جائیں یہ سب غلط اور جھوٹے اعظام لگا گے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے دوگر صاحب تالبلمو کے نام پیغام آخری کمیٹ تالبلمو سے یہی ہے کہ اپنے سٹیڈیز کے اوپر زیادہ توجہ دیں یہ جو واقعی پولیٹیکل اور دردر کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں پوزیٹیو طریقے سے چلیں اپنے اوپر اپنی جو یہ سیلف اسٹیم ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں کیونکہ اگر وہ خود سیٹسوائی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ ایک بہتر شہری بھی بنیں گے اور انشاءاللہ ایک بہتر پاکستانی بھی بنیں گے وہ بھی پولیٹیکس سے تھوڑا سا استناب کار لیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری یونیورسٹی کا محول بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے آخری سوال ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب منسٹر ہائر ایڈیوکیشن کے نام کوئی پیغام ضرور دیجئے خاجہ حسان صاحب اور حکومت کے نام بھی کوئی آخری میسیج بس میں یہ کہوں گا کہ اکیڈمک انسٹیٹوشنز ہی ہوتے ہیں ان کی ایک سنکٹیٹی ہوتی ہے اس کے اندر پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے اور اداروں کو جو ہے ان کو انڈیپنڈنس ملنی چاہیے اٹانمی ملنی چاہیے پولیٹیکل انٹرفیرنس کس نے کی سار سار پولیٹیکل انٹرفیرنس کون کرتا رہا جو بھی زرزر آپ کو پتہ ہی ہے میں اس پر زیادہ کومنٹ نہیں کرتا لیکن میری خواہش ہے کہ ادارے جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوینس سے پاگ ہونے چاہیے تاکہ وہ ایڈیوکیشن کی اوپر ریسرچ کی اوپر اور ان چیزوں کی اوپر فوکس کر سکیں جن کے لیے وہ ادارے بننے ہوئے ہوتے ہیں اچھا ڈرگ ساب ایسا تو نہیں ہوگا کہ دس سال بعد آپ ایک کولم لکھیں اور اس میں لکھیں کہ مجھے اس وقت دستیفہ نہیں دینا چاہیے تھا میں کنٹینیو کرتا تو شاید معاملات کسی اور طرف چلے جاتے اس طرح کی کوئی بات رگریٹ کبھی زندگی میں میرا نہیں خیال کہ میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے زمیر کی آواز کے اوپر فیصلہ کی ہے اور میں فیل کرتا ہوں کہ یہ فیصلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے